اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل رانہ احسان سپیکس ناظرین پاکستان نے جب سعودی عرب سے کشمیر کے معاملے پر او آئی سی کا اجلاس بلانے کا کہا تھا تو اس وقت بھارت کی وجہ سے سعودی عرب نے کشمیر پر خاموشی اختیار کر لی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پورا سعودی عرب ہی اس پر خاموش تھا نہیں ایسا نہیں ہے ناظرین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اجلاس بلانے کا کہا تھا لیکن سعودی پرنس محمد بن سلمان بھارت کے ہم نوا تھے اس وقت شاہ سلمان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی جس وجہ سے وہ سامنے نہیں تھے آسکے اب سعودی عرب کو پھر سے پاکستان کی یاد ستانے لگی ہے جہاں پر سعودی عرب کے آنے والے بادشاہ پر یعنی کہ محمد بن سلمان پر تنقید ہو رہی ہے جمال خوشوق جی کو لے کر وہاں ہی پاکستان نے بہت ہی اچھا کارڈ پھینک کر امت کو ایک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ناظرین پاکستان نے جمال خوشوق جی کے قتل میں امریکہ کو کیسے قرارہ جواب دے کر سعودی عرب کا ساتھ دیا سعودی عرب آنے والے وقتوں میں اب کیا پاکستان روس اور چین سے ہتیار خرید سکتا ہے کہ نہیں امریکہ کو کیسے آئیسولیٹ کرنے کا یہ بہترین موقع کہا جا رہا ہے یہ سب کچھ بتانے والے ہیں آپ لوگوں کو اپنی منفرد اور حقائق پر مبنی ریسرچ سے مزید دسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ڈی سبسکرائب کر کے میل آئیکن بھی پریس کر دیں ناظرین اکرام جو بائیڈن پر بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا کہ وہ جمال خوشوق جی کی ریپورٹ کو پبلک کریں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیں کہ خوشوق جی کا واقعہ کیا تھا تا کہ آپ لوگوں کو اس کے سمجھنے میں آسانی رہے ناظرین اکرام جمال خوشوق جی سعودی عرب کے رہنے والے تھے اور وہ سعودی شاہی خاندان کے بہت زیادہ قریبی افراد میں بھی شامل تھے اچانک ہی وہ سعودی عرب کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے شاہی خاندان کے خلاف لکھنا شروع کر دی میں چیدہ چیدہ بتا رہا ہوں اور وہ امریکہ میں چلے گئے اب وہ اپنی منگیتر سے شادی کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے انہیں کچھ ضروری کاغذات چاہیے تھے جو کہ سعودی عرب سے انہیں ملنے تھے لیکن انہیں مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ ترکی میں استنبول میں سعودی امبیسی سے بھی یہ کاغذات بنوا سکتے ہیں تو ناظرین اے کرام اب یہ سارا محول جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا تھا کہ وہ استنبول میں آئیں کیونکہ محمد بن سلمان کی سپیشل فورس بھی استنبول میں کسی مخصوص ٹاس کے لیے پہنچ گئی تھی اور انہوں نے وہاں جمال خشوق جی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اس پر دنیا میں آوازیں بھی اٹھیں لیکن ٹرمپ اور محمد بن سلمان بہت زیادہ قریبی دوست تھے جس وجہ سے وہ دونوں ہی رپورٹ کو پبلک کرنا چاہتے تھے تو یوں دو ہزار اٹھارہ میں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے سات ہفتوں میں ناظرین یہ رپورٹ تیار کر لی تھی جس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں ناظرین اس رپورٹ کے مطابق جمال خشوق جی کو استمبول امبیسی میں پروپر منصوبہ بندی کے تحت بلوایا گیا تھا اور اس کو قتل کرنے کے لیے سعودی پرنس محمد بن سلمان نے خصوصی ٹاست فورس بھیجی تھی جس کے چیف نے یہ بیان دیا تھا کہ میں محمد بن سلمان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا اس رپورٹ میں مزید یہ بھی لکھا ہے کہ جمال خشوق جی کو قتل کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیمیکل کے نشانات کو غائب کیا گیا ہے لیکن ایک ہڈی بچی تھی جس سے ان کی شناکت ہوئی ہے ناظرین اس معاملے پر اب جمال خشوق جی کی جو منگیتر ہیں اس نے بائیڈن کو یہ خط لکھا ہے کہ اگر آپ انسانیت کی بات کرتے ہو تو پھر انصاف کرو اور اس قاتل کو یعنی کہ محمد بن سلمان کو اس کی سزا دو انہوں نے عالمی لیڈروں کو بھی خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگ اس شخص سے ہاتھ ملانا کیسے پسند کریں گے جس کے ہاتھ ایک معصوم انسان کے قتل سے رنگے ہوئے ہیں یہ ساری بات تو سمجھ آگئی ہے آپ لوگوں کو اب یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب اس وقت کس پوزیشن میں کھیل رہا ہے اور وہ کیا کرنے کا اب ارادہ رکھتا ہے ناظرین اکرام سعودی عرب کے جتنے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں وہ سبھی یہ لکھ رہے ہیں کہ وی آر ایم بی ایس مطلب یہ ہے کہ ہم سبھی محمد بن سلمان ہیں امریکہ کتنے محمد بن سلمان کو سزا دے گا ان کا یہ کہنا ہے لیکن اس وقت ناظرین اکرام سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ چکے ہیں سعودی عرب کے مشہور اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ اب ہم امریکہ کی بجائے چین اور روس کے ساتھ اپنے دفاعی معاملات تیہ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑی ناظرین ڈیولمنٹ سامنے آئی ہے ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سعودی عرب چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس میں پاکستان میڈل کا کردار ادا کرے تو ناظرین اکرام اب وہی بات سعودی اخبارات بھی لکھ رہے ہیں اس صورتحال میں پاکستان نے اپنے آپ کو اپنے فرنٹ فوٹ پر لاکر بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے پاکستان نے سعودی عرب کے حق میں بیان جاری کر کے اپنی اہمیت پھر سے بہت ہی زیادہ بڑھا لی ہے ناظرین اکرام پاکستان نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے اس مواقف پر اس کے ساتھ ہیں جو کہ انہوں نے جمال خوشوب جی کے قتل پر اٹھائے ناظرین اکرام پاکستان نے جو بیان جاری کیا ہے اس کا مرکزی خیال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے جو آٹھ لوگوں کو جمال خوشوب جی کے قتل میں سزا دی ہے وہ قابل تحسین اقدام ہے اور ہم سعودی قیادت مطلب سعودی عوام اور امت مسلمہ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہیں گے یہ اب تک کی پاکستان کی طرف سے بہت ہی اندہ شارٹ کھیلی گئی ہے ناظرین اکرام دیکھیں اس سے ایک تو پاکستان سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے تو دوسرا ناظرین اکرام یہ ہے کہ سعودی عرب کے ہمارے جو بلوک میں آنے سے گلو مالک مطلب پاکستان میں آ سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر اگر ناظرین اکرام سعودی عرب دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ جڑتا ہے تو یہاں سے بھارت کو بہت بیانک طریقے سے ہم جھٹکا دے سکتے ہیں جس کو کہتی ہے نا زور کا جھٹکا سعودی عرب اب چین اور روس سے ہتیار خریدنے کی بات بھی کر رہا ہے تو یہاں سے ہمارے جے ایف سیونٹین کی مارکیٹ بھی عرب میں جا سکتی ہے کیونکہ مصر روس سے ایف تھرٹی فائیو خریدنا چاہتا تھا جسے امریکہ نے روک دیا ہے اور مصر سعودی عرب کا بہت ہی قریبی اور اہم اتحادی ہے اگر سعودی عرب پاکستانی تیارے ناظرین اکرام خریدتا ہے تو یہاں سے پھر مصر بھی اس میں دلچسپی ظاہر کر سکتا ہے اس لیے سعودی عرب کا ہمارے کیمپ میں آنے سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن میرا اپنا جو اپینین ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ شاید سعودی عرب کے خلاف کوئی بڑا یا مؤثر ایکشن نہیں لے گا اس کی وجہ کیا ہے وہ بس لے دے کر اس معاملے کو حل کر دے گا کیونکہ ناظرین اکرام سعودی عرب سے تعلقات خراب امریکہ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ ستاون مسلم ممالک سے تعلقات کو خراب کرنا میرے اپنے اندازے سے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بس گیم اس وقت اوور ہو جائے گی جب چین اور روس سعودی عرب کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے ابھی چین اور روس اسی لیے سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے انہیں پتا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا ہی ہواری ہے اور وہ کسی بھی وقت امریکہ کے ساتھ جا سکتا ہے لیکن ناظرین اکرام پاکستان نے سعودی عرب کے حق میں بات کر کے سعودی عرب کو شرمیندہ ضرور کر دیا ہے سعودی عرب ہمیں کشمیر کے معاملے پر سریس نہیں لیتا جبکہ پاکستان نے سعودی عرب کی مشکل کی گھڑے میں ساتھ کھڑے ہو کر سعودی عرب کو لا جواب کر دیا ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کومیٹس بوکس میں ضرور کریں مزید ایسی انفرمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رانہ احسان سپیکس کو سبسکرائب بھی کریں اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سونا سیکھا اور جانا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ویڈس ایپس میں دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ